اس ویڈیو میں ہم 2017 پی ون ویڈینٹ ون ون میں جون کا پیپر سالف کریں گے question number one part is evaluate 0.2 multiply by 0.08 آپ نے numbers کو with decimal جب multiply کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے صرف numbers کو multiply کریں without considering the decimal like 0.2 میں آپ 2 کو multiply کریں یہاں سے 0.2 سے آپ 2 کو decimal کے برحے اور 0.08 میں آپ صرف number کو multiply کریں آپ کا answer آئے گا 16 اب آپ decimal insert کریں آپ کا 0.08 میں decimal کے بعد 2 digit ہیں اور 0.2 میں decimal کے بعد 1 digit ہے تو آپ کا جو answer ہے اس میں decimal وہاں پیانا چاہیے جس کے بعد total 3 digit ہو دو یہ والے مالب 2 اور 1 total 3 digit تھے آپ کے پاس decimal کے بعد آپ کے question میں تو آپ کے answer میں بھی decimal کے بعد 3 digit ہونے چاہیے ہیں پارٹ بی میں وہ کہتے ہیں add one pair of brackets to make the statement below true آپ نے اس طرح سے bracket لگانی ہے یہ board match کا question ہے کہ آپ کے پاس answer 70 ہے آپ اگر bracket لگاتے ہیں 4 plus 3 kegels 4 plus 3 is 7 7 آپ کو پتہ پہلے بریکٹ کو solve کرتے ہیں board match کے مطابق so 4 plus 3 is 7 7 into 2 is 14 and 14 into 5 is 70 تو آپ کی یہاں پہ brackets لگیں question number 2 part a میں وہ کہتے ہیں find the perimeter of the shape below all the angles are right angles اس کا جب آپ perimeter find کریں گے تو perimeter کا مطلب آپ کو پتہ boundary of the shape یہ جتنی بھی boundary ہے یہ length آپ کو add کرنی ہے تو آپ کو ملے گا perimeter اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی جو length دی ہوئی ہے وہ 6 دی ہوئی ہے یہ 6 جو ہے اس میں یہ یہ اور یہ شامل ہے 6 plus 1 plus 1 یہاں تک ہو جائے گا یہ بھی 1 ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کتنا ہوگا 1 تو یہاں تک آپ کے پاس ہو گیا 8 plus یہ آپ کے پاس total آپ کو 4 دیا گیا ہے تو اس کو آپ 4 لکھ رہے ہیں plus اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو total length ہے یہ والی اور یہ والی یہ آپ کے پاس 6 بنتی ہے plus 6 اس کی طرف میں آتا ہوں ابھی یہ آپ کے پاس جو total length ہے یہ یہ آپ کے پاس 4 یہاں تک ہے یہاں تک مطلب اس حصے کو بھی اس میں شامل کریں گے تو بنے گا 4 تو آپ اس میں 4 ایڈ کر لو تو آپ کے پاس 8 plus 4 12 12 plus 4 16 16 plus 6 22 آپ کانسل ہوگا کسیم رہا ہے question number 2 part B میں they have asked you that on the grid below draw a trapezium with a height of 4 cm and area 18 cm square یہ آپ کو انہوں نے بیس دیا ہوا تھا بس یہی بیس دیا ہوا تھا اور اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں تو ون یونٹ ٹو سری فور فائب سیکس یہ سکس یونٹ بنتا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک اب پہلے تو آپ ہائٹ فور سیلیکٹ کریں ون یونٹ ٹو یونٹ ٹری یونٹ فور یونٹ یہ آپ کے پاس ہائٹ ہوگی اب یہ ایک سائیڈ آپ کو دی ہوئی ہے اس کے پیرلل ایک سائیڈ میں ڈراؤ کروں گا میں نے یہ سائیڈ ڈراؤ کی جس کی لینٹ میں نے رکھی ون یونٹ ٹو یونٹ ٹری یونٹ ہائٹ فور ہے ایک پیرلل سائیڈ آپ کے پاس سک سینٹی میٹر ہے ایک آپ کے پاس سینٹی میٹر ہے یہ آپ کا ٹریپیزیم ہے ٹو سائیڈ آر پیرلل ادھر ٹو آر ناٹ پیرلل فامولہ ہوتا ہے ٹریپیزیم کے ایریا نکالنے کا ایچ بائی ٹو یعنی ہائٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو بریکٹ سم آف پیرلل سائیڈ یہ دو سائیڈ ایچ ایس فور بائی ٹو بریکٹ سم آف پیرلل سائیڈ بات پتری پس سکس سو فور بائی ٹو اس ٹو سکس بس ٹری اس نائن نائن انٹو ٹو اس ایتین جو آپ کو قい فور بوسیان نمبر 3 سیز آپ کے پاس یہ ایک ہیڈاگرام ہے اس میں اے بی اس پارلللصو دی سی اے اے سی یہ لائن جو جا رہی ہے and BD they intersect at point E no triangle A, D and E یہ یہ والا triangle is a right angle triangle and it is also an asocius triangle اس میں آپ کے پاس A, D اور D, E same length کی ہیں مطلب یہ اور یہ same length کی ہیں اگر یہ same length کی ہیں تو اس کے opposite A, D کے opposite کا angle اتنا ہی ہوگا جتنا D, E کے opposite ہوگا کیونکہ دونوں sides same ہیں ان کے opposite angles بھی same ہوں گے یہ angle آپ کا 90 کے اور total angle آپ کا triangle کے اندر 180 ہوتا ہے اگر یہ 90 ہے تو باقی triangle کے اندر 90 angle ہوگا یعنی ان دونوں کو ملانے سے آپ کا answer 90 آنا چاہیے تب ہی 90 ان دونوں کا answer plus 90 180 ہوگا اگر ان دونوں کا sum 90 ہے تو 90 کا half ہوتا ہے 45 تو یہ بھی 45 ہوگا یہ بھی 45 ہوگا یہ دونوں equal ہوں گے کیونکہ ان کے opposite sides equal ہیں آپ دیکھیں 45 plus 45 90 plus 90 180 اب اگر یہ 45 ہے تو یہ straight line ہے اور straight line کیوں پر آپ کو بتا ہے total angle 180 ہوتا ہے 180 میں سے آپ یہ اگر find کرنا چاہیں یہ total آپ کے پاس 180 میں سے 45 کو minus کر دیں تو آپ کے پاس بچے گا 135 25 plus x will give 180 تو x کی value آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں یہاں سے x کی value آپ کے پاس آجے 20 question number 4 is x plus 36 as the product of its prime factors swap 36 to prime factorization کریں 36 to 18 times 36 to 9 times 18 3 3 is 9 3 1 3 so 36 کو آپ as product of its prime factors لکھنا چھتے ہیں and these are prime factors تو اس طرح ہوگا 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 this is your answer part b question 4 write down to prime number whose sum is 15 now prime number 2 3 5 7 11 13 اچھ 13 اور 2 کو آپ add کریں تو یہ وہ 2 prime number ہیں جن کا sum آپ کے پاس 15 آتا ہے question number 5 Karl spent 3 minutes on his english homework he spent 3 times اس کو آپ underline کریں 3 3 times as long on his mathematics homework as on his english homework اگر english کے homework پہ اس نے spend کیا ہے time 10 minutes تو maths کے homework پہ اس نے 3 times زیادہ time spend کیا یعنی 3 times minutes total time جو اس نے spend کیا وہ 2 hours 20 minutes تھا english اور math دونوں کو ملا کے یعنی کہ english کا time اور math کا time اگر آپ add کریں گے تو total time ہے 2 hours 20 minutes آپ نے t کی value find کرنی ہے 3 t plus t is 4 t اس کو آپ minute میں convert کے لئے 2 hours میں آپ پتا ہے 1 20 minutes ہوتے ہیں plus 20 minutes 1 hour 60 minutes 2 hour 1 20 to 40 will be equal to 140 and t will be equal to 140 by 4 یہاں سے آپ کے پاس answer آج 35 minutes question number 6 says complete the statement below which describes two different types of quadrilatons a dash has two pair of equal sides and just one line of symmetry a kite , may we have two pairs of equal sides this one is equal to this one this one is equal to this one and we have one line of symmetry where as a dash has two pairs of equal sides no line of symmetry so we have a parallelogram which has two pairs of equal sides okay and no line of symmetry we don't have any line of symmetry in case of a parallelogram however rotational symmetry is of order two it's question number that is seven you this line a b or d e parallel lines you have this angle is 140 while this angle is 143 you this angle you draw a parallel line to a b and d e you have line parallel now this is a transversal line and you know this angle plus this angle they both must be equal to 180 angle on a line if this is 143 then it's so it's that you add to result 180 should be so you minus this will this we need to find and this one total angle this is 180 180 so that is 77 question number 8 is a car travels at 84 kilometer per hour calculate number of meters that the car travels in one minute question میں آپ کو جو speed دی گئی ہے 84 kilometer per hour میں دی گئی ہے آپ نے اس کو convert کرنا ہے meters per minute کے اندر ایک kilometer میں 1000 meters ہوتے ہیں and one hour is equal to 60 minutes so اگر آپ نے 84 kilometer کو meter میں convert کرنا ہے تو آپ 84 کو multiply کریں 1000 کے ساتھ to convert kilometer into meters اور hours کو اگر آپ minutes میں کرنا ہے تو you have to multiply hours by 60 یہاں hours denominator میں ہے تو actually it was one hour تو denominator میں hour ہے تو denominator میں 60 multiply so 0 goes with 0 so 84 into 100 over 6 will be simplified further 6 1 time 6 6 14 times 84 so 14 into 100 is 1400 meter per minute in question number 8 part b on on a runner completes a race in 12 12.3 seconds correct to nearest tenth of a second this is to be noted tenth of a second tenth of a second is 1 by 10 of a second what is the lower bound for the runner's time so lower bound jab aap ne find out karna hai to aap ne joh aapki value 12.3 second is minus karna hai aap ne kis چیز ko je joh aapko ne ni aapko ten of a second nearest to whatever it is aapko ten of a second hai to ten of a second ko two to two two second to to my second ko yani one ko divide to two so whatever the value is given here جو بھی آپ کو یہاں پہ اکوریسی دیگی ہوگی آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تینتھ اپا سیکن کا مطلب 1 بائی 10 ہوتا ہے 1 بائی 10 دیوائیڈ بائی 2 1 بائی 20 0.05 12.3 0.05 12.25 نور بائی question نمبر 9 2017 May June 1 1 paper a bag contains red and blue packs there are 40 packs in the bag total packs 40 the probability of choosing a red bag from the bag is 0.4 work out the number of red bags in the bag a probability کا فامولا جانتے ہیں probability of an event is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes even here red is number of favorable in red packs write divided by total number of packs probability of red pack is 0.4 number of red packs will be you 16 red packs will give you red packs are added to the bag پہلے آپ کے پاس ریڈ پیکس سکسٹین تھے آپ نے اور ایڈ کیے بیک کے اندر work out the number of ریڈ پیکس that must be added to the bag آپ نے وہ ریڈ پیکس کی داداد نکالنی ہے جو آپ ایڈ کریں گے بیک کے اندر اس طرح سے کہ probability of choosing a blue peg is 0.2 دیکھیں آپ کو probability blue peg کی 0.2 دی گئی ہے total probability 1 ہوتی ہے 1 میں سے آپ blue peg کی probability نکالیں گے تو آپ کو ملے گی 0.8 probability of red peg یہ جو نئے آپ کے پاس situation آئی ہے جس میں آپ نے نئے more red pegs add کیے تھے so probability of blue peg is equal to number of blue pegs over total number of pegs میں اب total number of pegs نکالوں گا reason یہ ہے کہ مجھے number of blue pegs پتا ہے ہم نے red pegs add کیے ہیں ہم نے blue add نہیں کیے blue اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے red add ہوئے ہیں پہلے red تھے 16 اور پہلے total تھا 40 پہلے total تھا 40 ابھی red pegs add نہیں کیا اس کی بات کر رہا ہوں 40 میں سے red پہلے part میں 16 تھے تو blue کتنے ہوں گے 40 میں سے 16 جو کہ red تھے پہلے ان کو آپ minus کر دیں تو آپ کو ملیں گے number of blue pegs 40 minus 16 total میں سے red نکال دیں تو blue آ جائے گا 24 تو number of blue pegs تو چینج نہیں ہوئے وہ پہلے بھی 24 تھے وہ اب بھی 24 ہیں probability آپ کو دی ہوئی ہے 0.2 blue pegs کی نئی condition میں total pegs آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں 0.2 24 کو divide کرے گا تو آپ کام سے total pegs جائے گا 120 اب total pegs آپ کے پاس 120 ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے آپ نے red pegs فائنٹ کرنے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ probability نئی situation میں red pegs کی ہے 0.8 آپ نے number of red pegs نکالنا ہے actually جو نئے add ہوئے ہیں وہ نکالنا ہے یہاں سے آپ کو total red pegs ملیں گے جو add ہونے کے بعد آپ کی total quantity بنتی ہے total pegs ہم نے نکال دی ہے 120 جو total pegs are 120 120 into 0.8 will give you 96 یہ آپ کے پاس total red pegs ہیں یہ add ہونے کے بعد plus جو پہلے تھے total آپ کے پہلے pegs تھے 16 red pegs اب آپ کے پاس آگے total 96 اس 96 کے اندر یہ 16 شامل ہیں تو اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے نئے peg کتنے add کیے نئے red peg کتنے add کیے obviously 16 میں آپ کتنا add کروگے کہ آپ cancer 96 ہوگا 16 کے اندر آپ add کروگے 80 red pegs پہلے red peg تھے 16 آپ اس میں 80 اور add کروگے تو آپ کے پاس red peg ہوگے 96 تو آپ کا answer اس part کا آئے آئے گا 80 red pegs add کریں 16 میں 96 ہوگا write question number 10 is write 248 point 367 correct two decimal places we have got the answer up to three decimal دیکھیں آپ third number جس کو آپ eliminate کرنا ہے یہ 7 ہے تو اگر آپ کا third digit یا محضب اس case میں ہم third eliminate کرنا ہم اپنا answer second decimal تک wind up کرنا ہے نا third eliminate کرنا پڑے گا اگر آپ کا eliminate ہونے والا digit 5 ہو یا 5 سے بڑا ہو 5 ہو یا 5 سے بڑا ہو یہ 7 ہے تو آپ previous digit کو 1 increase کر دیں گے یہ previous digit 6 ہے کیونکہ drop ہونے والا digit 7 ہے 5 سے بڑا ہے 6 کو increase کر دیں 6 increase ہو کے ہو جائے 7 آپ cancer 2 4 8 3 6 7 میں 6 significant digits ہیں آپ نے اس کو 2 significant digits میں convert کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس 250 لکھا جا سکتا ہے 248 36 7 جو ایک reasonable estimate ہے اور 250 میں آپ کے پاس 2 significant digits ہیں کیونکہ zero آپ count نہیں کرتے اگر آپ اس میں decimal نہ ہو ہمارا 250 میں کہیں decimal نہیں ہے اور zero جو ہے وہ آپ کا count نہیں ہوگا تو two significant figure میں آپ کا انصار آگیا 250 estimate correct to the nearest whole number the value of cube root 8.36 plus cube root 63.58 جہاں تک بات ہے cube root 8.36 تو میں اس کو cube root 8 لکھ سکتا ہوں 8.36 کو estimate کر کے اور 63.58 کو میں 64 لکھ سکتا ہوں reason یہ ہے کہ 8 ہمارے پاس cube ہے 2 کا اور 64 cube ہے 4 کا تو اگر 8 جو کہ cube ہے 2 کا وہ ہم یہاں پہ 2 cube لکھیں تو cube root اور cube cancel ہو جائے گا یہ میرا کہنے کا مطلب ہے 8 is 2 cube 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 root cancel ہو جائے گا آپ cancel آئے 2 اسی طرح 64 ہوتا 4 cube تو یہ cube root اور cube cancel ہو جائے گا آپ cancel ہے 64 cube root cancel ہو 4 4 اور 4 plus 2 آپ کو دے گا 6 question number 11 is solve simultaneous equation آپ کو دو equation دی ہیں آپ نے اس کو solve کرنا ہے I am using substitution method sorry elimination method over here equation 1 equation 2 equation 2 کو میں 3 سے multiply کروں گا reason یہاں پر y کے ساتھ 3 ہے یہاں پر y کے ساتھ 1 ہے میں چاہتا y کے ساتھ یہاں 3 ہو جائے تاکہ یہ plus 3 y اور minus 3 y cancel ہو جائیں تو equation 2 کو 3 سے multiply کر رہا ہوں equation 1 کو 3 سے multiply کر لکھیں 3 3009 3 1003 3 9 27 اب plus 3 y minus 3 y cancel ہو جائے گا sign change کرنے کی ضرورت بھی نہیں 9 x add 11 x ہو جائے گا 5 minus 27 آپ کو دے گا minus 22 minus 22 over 11 is minus 2 x کی value آگی x کی value جو آئی ہے اس کو پھوٹ کریں equation number 1 میں x کی جائے پہ minus 2 پھوٹ کریں plus 3 y is equal to 5 2 into minus 2 is minus 4 minus 4 right یہ آپ کے پاس آنسا ہوگا اس پہ so انشاءاللہ next ویڈیو میں i will be uploading the rest of the paper stay cute thank you so much